بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں محمد ندیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانی یوٹیوب چینل دوستو ایک امپورٹنٹ بات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں سینٹائزر گیٹ جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ہم سینٹائزر گیٹ بنا رہے ہیں آپ کے سامنے موجود آئے تو اس کے لیے جو یہاں پر وارٹر ٹینک یوز کیا جاتا ہے یہاں پر جو کہ کیمیکل ڈالنے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ ٹینکی ہے جنابے والا سوپر سوپر والوں کے یہ ٹینکی ہے یہ اس کے اندر کچھ بہت زیادہ ٹربل چھوٹنگ آ رہی ہے جو کہ آج کل ہے نا جو بہت ہی مسئلہ آیا ہوا ہے تو اس پر میں نے کچھ ورکنگ کی ہے اس پر کیا ورکنگ کی ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر لگا ہوا ہے یہ واٹر پمپ دو واٹر پمپ لگے ہوئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سکس امپیر اس کی ریٹنگ ہے اور سکس ای امپیر اس کی ریٹنگ ہے جن کے بارہ امپیر کی ان کی ریٹنگ ہے دونوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ یہاں پر ایک بیٹری بھی لگی ہویا ہے اس کو یہ نہیں کہ جب آپ کی لائٹ فیر ہو جاتی ہے اس کے دوران یہ بیٹری پر ہوسکتا ہے اور اس کے اگر کمپوننٹس کی بات کر لی جائے یہ ریلے میں نے خود سے ایڈ کی ہے یہ کس پرپس کیلئے یوز کی ہے یہ اسی پرپس کیلئے میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ سب باجوں کو بتا سکوں اور اس کے فرنٹ پہ اگر ہم دیکھ سکیں تو آپ کو نظر آتے ہیں دو سوچ یہ ایک پمپ کے لیے ہے اور یہ دوسرا دوسرے پمپ کے لیے ہے مگر میں نے ان کے جو ہے فنکشن ہوسکن ہو چینج کردیا ہے ایک آٹو پر کردیا ہے اور ایک مینو پر کردیا ہے ہے آٹو پہ آپ کے سنسر کے ساتھ Exam yes مینو پہ ہے جو ہے جو آپ کی بیٹری پر جل گا گیا جب آپ کی لائٹ چل جائے یہ یчик Xin kis لیے لگایا میں نے یہ بتاؤاؤں گا یہ جہاں پر؟ اس کو چارجنگ کرنے کے لیے حاس manifests کم نے اس کو ڈریکچلی کر دیا ہے اور جس کا fuse ہے siitä seos کو آپ نے khتم کردینا اس کو آپ نے بائی پاس کردینا ہے اس کو اپنے بائی پاس جانے ایک بات یہ فیوز کو برن کر دیتا ہے تو اس لیے اس فیوز کو اگر آپ بائی پاس کر دیں گے یہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگا کیونکہ آپ کو بار بار تنگ نہ ہونا پڑے اگر آپ کو فیوز بائی پاس کرنا ہو تو کیسے کریں گے یہاں پر میں نے فیوز بائی پاس کر دیا ہے بیسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ دو ویرے جو تھی جو یہ دو والی یہ دو فیوز کی ویرے تھی ان کو آپ نے بائی پاس کر دینا ہے کہ اس کے ساتھ جو وائٹ والی ویرے ہیں ان کے ساتھ آپ نے اس کو بائی پاس کر دینا ہے اگر آپ اس کو بائی پاس کر دیں تو فیوز آپ کو بار بار تانگ نہیں کرے گا جی دوستو اب چلتے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں اس لے کی طرف 21 پارپاس کے لیے لگائی ہے دوستو سینٹائزر گیٹ کے اوپر ایک سنسر لگا ہوتا ہے جو کہ اسی سپلائی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہی میں آپ کو پکچر میں یہاں پر شو کروا سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا فوٹو سیل لگا ہوا ہے یہاں پر سنسر لگا ہوا ہے سوری فوٹو سیل کہہ رہا ہوں یہ جو سنسر ہے یہ بیسیکلی لگا ہوا ہے 220V پر یہ اپریٹ ہوتا ہے 220V پر 220V پر اپریٹ ہونے کے بعد یہ جو وہ ہماری ٹینکی ہے اس کا جو چارجر ہے وہ ماشاءاللہ سے چارجر جو آئے رہا اس کا یہ بلکل سہی کام نہیں کرتا جنہے کہ اس کو ہم ڈائریکٹلی یہ جو موٹر ہیں اس کو رن نہیں کر سکتا میں آپ کو چارجر بھی دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پر دکھائی ہے چھ امپیر ایک پمکے ہیں اور ٹوٹلی بن گئے یعنی کہ بارہ امپیر بارہ امپیر یعنی کہ ٹوٹل لوڈ بن گئے اچھا اگر ہم اسے ڈائریکٹلی رن کریں چارجر کے ساتھ تو یہاں پر چارجر کے امپیر آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹپٹ ہے ون پوائنٹ سیون امپیر اور ہماری موٹر کے امپیر ہے بارہ امپیر ہے یہ ڈائریکٹلی موٹر کو رن نہیں کر سکتا تو اس لئے جو سنسر سے آنے والی وائر تھی ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کی ہوئی تھی یہاں پر سوچ میں تاکہ یہ ڈائریکٹلی ہماری موٹر کو رن کر سکے موٹر کو رن کرنے کے لئے بیٹری کی ضرورت پڑتی ہے دھکا لگانے کے لئے جو کہ یہ پوسیبل نہیں تھا تو میں نے یہاں پر کیا کیا ہے یہ جو چارجر ہے اس کو ہم نے یوز کیا ہے ڈائریکٹلی اس کی چارجنگ کے لئے یہ اس کی پوٹر ہے چارج کرنے کے لئے یہ جو اس کی وائر ہے یہ نیگٹیو کیا ہے اور پاسٹیو والی وائر جو یہ والی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈائریکٹلی یعنی کی بیٹری کی طرف جا رہی ہے اور یہ ڈائریکٹلی یعنی کی چارج کرے گا ہماری بیٹری کو اس کے بعد ہم نے یہ جو ریلے یوز کیا ہے یہ اس فنکشن کے لئے یوز کیا ہے جناب اعلا یہ آرہا ہے ہمارا نیگٹیو سگنل یہ پہلے بتاتا چاہتا ہوں یہ آپ کے پاس دو سوچ ہے یہ دیکھیں آپ دو سوچ دیکھ رہے ہیں یہ والے یہ سیکنڈ والا سوچ ہے یہ والا یہ ہم نے جو اس کیا ہے آٹو کے لئے جب آپ کی سپلائی سنسر میں سے آئے گی سنسر میں سے گزر کے آئے گی تو یہ والی جو سپلائی ہے یہ ریلے کو آن کر دے گی سنسر میں سے کونسے سپلائی آئے گی یہ ٹو ٹونٹی وولٹیج جو آپ نے ٹو ٹونٹی وولٹیج دے دینا ہے اس کو یہاں پر اور نیچے ہم نے اس کا لوگ ڈال دیا ہے کامن پر بھی اور نارمل اوپن پر بھی اب ہم نے کیا کیا ہے جنابِ اللہ میں ان کنیکشن آپ کو سمجھانے لگا ہوں ایک سوچ لے لیں چاہے یہ والا لے لیں چاہے دوسرا لے لیں میں نے یہ والا سوچ لیا ہویا ہے سوچ نمبر ٹو اس کی وائر کو ہم نے نکال لیا ہے اس میں سے یہ اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی یہ ان بلو وائر کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ ایک وائر کو ہم نے نکال لیا ہے یہ ہم نے دے دی ایک کامن پر چاہے آپ نارمل اوپن پر دے دیں چاہے آپ کامن پوائنٹ پر دے دیں ٹھیک ہو جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک نیگٹیو وائر لینی ہے آپ نے یہ والی یہ گرین کلر والی نیگٹیو وائر لینی ہے کوئی سے بھی پمپ کی لینے چاہے اس پمپ کی لینے چاہے اس پمپ کی لینے کیونکہ یہاں پر پاسٹیو کامن کی ہوئی ہے اور نیگٹیو الگ الگ کی ہوئی ہے ایک نیگٹیو کی وائر لینے ایک نیگٹیو کی وائر لے کے آپ نے لگا دینی ہے یہ جہاں پر اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ایک آپ نے جمپر لے لینا ہے جمپر لینے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ یہ جو گرین والی وائریں لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ بھی ٹیچ کر دینا ہے اور اس کو ساتھ میں آپ نے یہ والی گرین وائر یہ والی اس کے ساتھ بھی ٹیچ کر دینا ہے جن کے اس وائر کو ہم اس کے ساتھ بھی ٹیچ کر سکتے تھے مگر یہاں پر جگہ نہیں بن رہی تھی جنہیں کہ یہ جو دونوں گرین وائر ہیں جو کہ الگ الگ تھی ان کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دینا ہے ایسے اگر آپ جمپر نہیں بھی لگائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جمپر میں نے اپنی سانی کے لیے لگایا ہوا ہے لینے کہ ان تینوں گرین وائر کو آپ نے کٹھا کر کے اور ساتھ میں یہ جو بلیو وائر ہیں ان کو آپ نے کٹھا کر لینا ہے اور یہاں پر لگا لینا ہے رلے کے اوپر یہاں پر اب ہوتا کیا ہے میں آپ کو رن کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ نہیں ہے یہ والا سوچ یہ والا یہ والا یہ ہے بیٹری کے اوپر اس وقت ہم نے اس کو سنسر کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا ہوا یہ چلے گا مینویل جن کے اگر لائٹ چلی گئی ہے تو آپ نے اسے مینویل اس طرح سے آن آف کر لینا ہے اس کے لیے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ سیکنڈ والا سوچ ہے اس کو ہم نے استعمال کیا ہوئے دیکھیں یہ جہاں پر یہ آوٹ پوٹ پر اس کے جب ہماری رلے پک کروائے گی پوائنٹ کو تو اس وائر کی مدد سے یہاں پر آ جائے گی سپلائی اور آپ کا دونوں پمپ جن کے آٹومیٹک کام کریں گے مینویل پر بھی دونوں پمپ کام کریں گے اور آٹو پر بھی دونوں کام کریں گے دونوں کیسے کام کریں گے یہ دیکھیں اس کا اور اس کا ہم نے یہ لوپ ڈالا ہوا ہے پہلے یہ وائر الگ تھی اب ہم نے کیا کیا ہے ان وائروں کو اکٹھا کر دیا ہے تاکہ یہ دونوں کام کر سکیں یہ دوستو یہ تھی اس کی ٹربل شوٹنگ جو کہ بہت ہی زیادہ مسئلہ آ رہا ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے تو میں نے یہاں پر یہ ورک کیا تھا تو اسی لئے میں نے سوچا کہ آپ بھائیوں کے بھی بتا دیں یہ کیسے کام کرے گا جی دوستر امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والا جو سوچ لگا ہوا ہے یہ والا جو جو آپ نے لگانا ہے جو سنسر کے طرف سے جو وائر آئے گی آؤٹ پوٹ کے لیے اس ٹینکی میں تو یہ والا جو سوچ ہے یہ آپ نے وہاں پر لگا دینا ہے سپلائی چل جائے گا آپ کو سنسر پر جو آؤٹ ہو کر آئے گی فیس کی وائر اور نیوٹل کی وائر اس کے لیے میں نے یہ لگایا ہویا جب یہ ہمارا سنسر سنس کرے گا کسی بھی آدمی کو انپوٹ ہوتا ہوئے تو اس رلے کو پک کروا دے گا جب رلے پک ہوگی تو یہ والا سپلائی یہ یہاں پر آ جائے گی اور آپ کے جو پاپپ ہیں دونوں چال ہو جائے گا جی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ان سب کو بھی پتہ چل سکے یہ کام کیسے ہو رہا ہے جی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ساتھ میں ان دوستوں کو بھی خیال رکھے گا جو آپ کا بہت سارا خیال رکھے گا ایزم مسلمان ہونے کے ناتے میرا فرض بنتا ہے آپ کو بتانا کہ پانچ وقت کی نماز اور ایک وقت قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں تاکہ دن آخرت کے مجھ سے بھی پوچھا جائے کہ آپ دنیا کے اندر رہ کر آپ نے لوگوں کو کیا تعلیم دی ہے جی دوستو تب تک کیلئے اللہ حافظ